چینل سسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارے چینل کو سسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی آن کرنے تاکہ آنے والے تمام ویڈیو بہت آسانی آپ کو مل سکے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہنوں اور بھائیو آج جو میں آپ کو عمل بتانے لگی ہوں خیر و برکت کا جو میں طریقہ آپ کو سمجھاؤں گی وہ طریقہ آپ اختیار کریں ایک بات یاد رکھیں کہ میں آپ کو وظائف کم عملیات زیادہ بتاتی ہوں عملیات کا ایک خاص جو ہے اثر ہے اس کا ہمیشہ خیال رکھا کریں جیسے نماز ایک ٹائم پر اور اس کی قضاء ہے نماز جب آپ پڑھتے ہیں اس کا مقروب وقت ہے سورج کا نکلنے کا وقت ہے چاند کا نکلنے کا وقت ہے تو اسی طرح اپنی آپ جو عملیات کرتے ہیں ان کا بھی ایک وقت مقرر ہے اور عمل کو عمل کی طرح کرے تو زیادہ بلند اور زیادہ کامیابی کی حسار ہوتے ہیں تو آج میں آپ کو ایک عمل خاص بتانے لگی ہوں کارو بار خیر و برکت اور جن کے پاس رزق کی اتنی تنگی ہے کہ دوسروں کے محتاج ہو جاتے ہیں اتنی تنگی ہے کہ مانگنے تک کی نوبت آ جاتی ہے اتنی رزق کی تنگی ہے کہ دل خون کے آسور ہوتا ہے اور اللہ پاک سے دعا کر کے آپ جو ہے الحمدلیلہ اپنے رزقوں کو بڑھا سکتے ہیں لیکن جو طریقہ میں آپ کو سمجھاؤں بلکل ویسے ہی کریں گھریلو جیسے کارو بار میں خیر و برکت نہ ہونے سے ترہ ترہ کی پریشانی آپ کو آ جاتی ہیں گھر آئے دن لڑائی جھگڑا پریشانی ہے ماں باپ لڑتے جھگڑتے ہیں اولاد پر بھی اثر پڑتا ہے اولاد کی تربیت پر بھی اثر پڑتا ہے ماں باپ کا عدو اعترام جونسہ ہے اولاد کے دلوں سے پھر اٹھ جاتا ہے ماں باپ جب لڑتے ہیں آپس میں تو اولاد جب ان کو دیکھتی ہے تو پریشان بھی ہوتی ہے گھر میں خیر و برکت کے امکان کم ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ فضول خرچی کرنے والے کو ناپسند کرتا ہے کاروبار میں برکت کے جو اصول ہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لئے ختم ہو جاتے ہیں اگر جو لوگ فضول خرچی کرتے ہیں اور رزق کی احمیت کو نہیں جانتے خوش اخلاق اپنے اخلاق کو اچھا بنائیں مناسب منافع کے لئے کاروبار ترقی کے لئے اس کے حصول کے لئے آج جو میں آپ کو عمل بتانے لگی ہوں جو میں آج آپ کو نقش تیار کرنے کا طریقہ بتانے لگی وہ نقش آپ نے تیار کرنا ہے نقش کا آپ دیکھیں ایک سفید کورا کاغذ لیں کاغذ کے اوپر جو نقش سکرین پر چل رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹھیک ہے اور با سین سین علیف لام علیف ہا علیف لام واؤ میم سین آئین ہا لام جیم لام علیف لام ہا بلکل اسی طرح آپ نے اس کو لکھنا ہے ٹھیک ہے آپ نے بلکل اسی طرح لکھنا ہے جس طرح میں نے آپ کو بتایا ہے بلکل آسان ہے اس کو کوئی مشکل نہیں سیدھے ہاتھ سے شروع کریں جیسے با سے آپ نے شروع کیا اور ہا پر اس کو ختم کرنا ہے یہ نقش آپ نے لکھ لینا ہے آپ نے ایک سفید کاغذ کے اوپر اس کو نقش کو اتارنا ہے اور موم جامعہ یعنی مومی کاغذ ہوتا ہے جیسے جس کے اندر ہم سبزی وغیرہ لے کے آتے ہیں شاپنگ کے بیگ ہوتے ہیں جس ٹھیک ہے وہ والا آپ نے لے کر کٹنگ کر کے اس کے اوپر کاغذ کے اوپر جو انسا ہے اس کو چڑھا لینا ہے اب یہ مطلب کہ چڑھا کر آپ نے اپنے گھر میں کچن میں آپ نے یہ لفظ جو لکھے ہیں چھوٹا سا بلکل بنائیے گا اور کچن میں کسی کیل کے ساتھ آپ نے لگا کرنا اس نقش کو اپنی کسی بھی کچن میں دیوار پر لگا دینا ہے ٹھیک ہے کہ آپ آتے جاتے جو انسا ہے اس کے اوپر نظر مطلب کہ ڈالتے رہیں خواتین خاص کر ٹھیک ہے خواتین کچن میں ہوتی ہے نا تو یہ چھوٹا سا عمل ضرور کریں تو حسب توفیق جس دن آپ عمل مطلب کہ یہ نقش تیار کرتے ہیں حسب توفیق تو آپ بچوں میں کوئی مٹھائی تقسیم کر دیں ٹھیک ہے تو مٹھائی تقسیم کر دیں تو وہ اس عمل کی جو الحمدللہ رحمتیں ہیں برکتیں ہیں وہ اتنی زیادہ ہو جائیں گے کہ آپ سوچیں نمبر دو اگر کوئی بھائی ہیں وہ اپنے کاروبار کی وجہ سے بہت پریشان ہیں بہت زیادہ گریلو تنگی ہیں رزق میں کمی ہیں بہت پریشان ہیں آئے دن لڑائی جھگڑا رزق کی تنگی کی وجہ سے ہو رہا ہے تو آپ کو پتہ ہے محبتیں جب کم ہو جائیں اور رزق کی تنگی پھر سے آنا شروع ہو جب لڑائی جھگڑے جب ہوتے ہیں گھر سے رزق آپ کا اٹھا لیا جاتا ہے تو بھائی لوگ کیا کریں اب یہی نقش بنا کر بنائے خاتون کوئی خاتون بنائے چاہے والدہ بنائے چاہے ان کی وائف بنائے بہن بنائے خاتون بنائے اپنے ہاتھ سے لکھے پاک صاف ہو کر اپنے ہاتھ سے لکھے وضو کریں تو ٹھیک ہے اس طرح آپ نے اس کو لکھ کر تو بھائی کو اپنے دے دیں ہسپرنڈ کو دے دیں اپنے والد صاحب کو دے دیں تو وہ جو ہیں ان کو اپنی پاکٹ میں رکھ لیں ٹھیک ہے تو الحمدللہ اللہ کے کلام میں اتنی طاقت ہے اور اس نقش میں اتنی طاقت ہے کہ اس کے جو موکن فرشتے ہیں وہ آپ کی مدد کریں گے یہ ایک بہت خاص نقش ہے اچھا سب سے پہلے آپ ایک بات یاد رکھیں کہ اس کو ہم تیار کب کر سکتے ہیں اس کا تیار کا کوئی ٹائم مقرر نہیں ہے آپ کسی بھی وقت جو ہے اس کو تیار کر لیں اگر مجھ سے اگر پوچھتے ہیں تو اس کا عشاء فجر اور مغرب کے بعد کا وقت رکھ لیں تو آپ تحجد میں بھی کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کی نین نہ خراب ہو تو تحجد میں بھی لکھ سکتے ہیں تو دین کوئی سے بھی آپ لکھ لیں ٹھیک ہے اور ایک دفعہ یہ عمل کر کے دیکھیں انشاءاللہ اتنا رزق آئے گا کہ آپ کی سوچ ہے سب سے پہلی بات کہ آپ سے محبت بھی پیدا ہوگی لڑائی جھگڑے بھی ختم ہو جائیں گے اس لیے کے ساتھ اجازت دے اپنا خیال رکھے گا جزاک اللہ خیر